ہیلو اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میرا بلوگ سٹارڈ ہو رہا ہے رات کے سارے گیارہ بجے اور رمضان ہے میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک تو یہ میں نے سٹارٹنگ میں سب لوگ روزہ رکھو سب لوگ روزہ رکھو اور یہ دیکھیں موہ بھی ہے اور ہم تو پسٹمہ مارکس جا رہے اور چائے پینے کے لیے سہری کرنے جا رہے کیا کرنے جا رہے یہ دیکھو دانیال میرا بلوگ میں ہائے بولو ہائے سبسکرپ دو دیس چینل بیس ویلوگ ایور رحمتا آئیے بی آگیا نانا سو رہے نانا سو رہے نانا سو رہے امران کھانا آیا ہے تو ابھی یہ میں نے مطلب آج یعنی فورت سہری ہوگی تو چوتھے روزے کا میں مطلب بنا رہی ہوں سہری کا اس سے پہلے نہیں بنایا کیونکہ میں بہت بیزی تھی اور پتہ نہیں کیوں نہیں بنایا میں نے فرسٹ سہری کا تو آج ہم جا رہے تھے میرے کزن سوگیرہ بھی آئے تھے تو میں نے سوچھا ہم باہر سہری کرنے جا رہے ہیں تو چلو بلوگ بنا لے آج ہماری سہری میں امی ہے سفیان ہے ابو نہیں جا رہے کیونکہ ابو کی طبیت ٹھیک نہیں ہے ابو نہیں جا رہے ہیں باقی میرے کزن سوگیرہ بھی میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یوسف پائی بھی جا رہے ہیں رمضان مبارک بول دیں میرے ولوگ میں آہ دیکھیں رمضان مبارک یہ میرا ولوگ ہی چل رہا ہے اس میں تو ابھی ہم جا رہے ہیں شور ہو رہا ہوگا تو میں باہر جا کے آپ سے ملتی ہوں دیکھتے ہم سہری میں کیا بھی میں باہر جا کے بیٹھیں گے کافی طائم میں سہری میں بیٹھیں گے چائے وہ کا پہلے پہلے پہنگے پھر جب سہری کا ٹائم ہوگا پھر سہری کر کے پھر گھر پہنگے چلیے چلتے تو فائنلی ہم گھر سے باہر نکل چکے ہیں ہم جا رہے ہیں ہمونوں چا ہرے پہلے ہم چاہے پی کرلے ہیں کانی جائیں گے پھر چاہے پی کریں گے پینے جائیں گے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد کورنش جائیں گے ہے نا موہا اور ٹالین کو بھی دیکھ رہا ہے ہاں وہ دیکھو دانیال بھی ہے ہلو اندرہ میں دکھنے رہا ہے پھر اس کے بعد ہم کورنش میں بیٹھیں گے انونی بلوگ میں ہیلو بولو یہ خوش ہوری ہے گدی باہر نکلی ہے نا انونی تو خوش ہوری ہے پھر اس کے بعد سہری کریں گے پھر ہم کر پہ جائیں گے فجر کی نماز پر کے آرام سے سو جائیں گے روزہ فائنلی ابھی ہم نے چائے لے لی ہے ہیلو پائیز ہیلو سیسٹر میں نے چائے لے لی ہاں ریانا موہا کو ہاف ہاف کر کے دی ہے اور امی لوگوں کو بھی چائے پی رہے ہیں چائے پی کے جانا چائے پی کے کھاں جانا چائے پی کے کھاں جانا کورنش پہ آو پانی پیو نہیں پانی نہیں پینا تو سہری بھی باہر ہوگی نا انشاءاللہ تو بس ابھی ہم لوگ چائے پییں گے گاڑی میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں پھر اس کے بعد سب نے چائے لیے کیونکہ افتاری کے بعد تراوی پڑھنے کے بعد گھر پر تھوڑا پاستا وگر امی نے میکرو نی بنائی تھی کھایا اس کے بعد ہم نے دوستے ہم سب پھر اس کے بعد ہم نے کہا چلو باہر نہیں کرتے اچھانک سے پلانگ بنا میری بہن اور میرے جیجو نہیں آئے میرے بہن اور میرے جیجو نہیں آئے کیونکہ ان کے سر میں در تھا تو مرائیان مروہ ہمارے ساتھ ہے تو چلو چائے پیتے ہیں پھر کونش پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد اب یہ سیدھا ملیں گے سہری میں ناشتے میں دیکھتے کیا کھاتے ہیں ابھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کونسی ریشٹر میں جائے دیکھاؤ گائیس کو چائے دیکھاؤ یہ اندر یہ کڑک چائے کڑک چائے کڑک کڑک اچھا گرانا نہیں گھرہ میں کڑک کڑک تو دیکھیں کہ کونسی ریشٹر میں کھاتے ہیں ابھی کھوئی ڈیسائیڈ بھی نہیں تو دیکھتے ہیں سوچتے ہیں پھر ہم تو چلنے سے باہر ناشتہ کرنے سہری لیکن ہم فائنلی میرے گھر پہ آگئے ہیں باہر سے ناشتہ لے کر یہ امی بنا رہی ہے ابھی چائے چائے پڑن دیئے یہاں پہ ہے نا اور ناشتہ وغیرہ بھی لے کر آیا ابھی میں دکھاتے ہیں ابھی اور کیا بنا رہا ہے فینڈی وغیرہ ابھی ابھی فینڈی وغیرہ بنا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہیں تو میں انہیا کو تیار کریں ابھی بڑھ دن وغیرہ دونے لگے اب میں جا کے ابھی ہمی کی طرح ہیلپ کرتے ہیں جب دستخان لگ جائے گا سہری پوری ریڈی ہو جائے گی پھر میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن کہ فینڈی کی بھی بتا دیتے ہیں ہم فینڈی بنائیں گے فینڈی بولتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب ناشتہ لے کے ہیں یہ فینڈی ہے یہ ناشتہ لے کے ہیں ابھی یہ سب ہم پلیٹا کریں گے پھر دیکھتے ہیں تو ابھی میں مطلب کپڑے وغیرہ چینج کر کے تہاجد کی نماز پڑھ کے امیوں نے تہاجد کی نماز پڑھ لی ابھی امی بنانے لگی ہے فینڈی پتیلے کو ججمت کیجئے گا پتیلہ یہ ایسا ہی ہے چتہ بھی ساف کرو ساف ہو جائے گا امی کسی پروڈک سے ہے نا لیکن وہ لوں گی یہ فائنلی فینڈی ریڈی ہو گئی ہے یہ بھی کیسے دعا نکل رہا ہے ابھی جاتے باہر جستہ خان میں رکھتے ہیں پھر کھا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ناشتے میں چائے یہ کیا ڈال رہی ہے یہ ہے کورما مٹس کا مٹن کا کورما یہ مٹن کورما یہ چننے یہ فرنی یہ پڑاٹھے چاہے ابھی ہم سب ناشتہ کریں سہری میں پھر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے پھر سب جلے جائیں گے پھر سب سو جائیں گے اپنے گھر میں جھاکے پھر کل افتاری اچھا آپ نانی کے گھر پہ پھر ہم سب پھر کل افتاری میں ملیں گے ہم نے سہری کر لی ہے لیکن ہم نے کافی جھنبی سہری کر لی ہے ابھی کافی ٹائم باقی ہے ابھی سہری کرنے کے باپ سب سے مشکل کام برتن دونا جو کہ میرے میں کروں گے پاکے سب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں میں برتن دو لوں پھر اس کے بعد جب نماز وغیرہ پڑھیں گے پھر میں آپ کو بتاتیوں تو سب سے پہلے برتن دو لیں یہ دیکھیں برتن یہ پورا بھی کچن مجھے صاف کرنا پڑے گا تو ابھی سہری کر کے سب لوگ چلے گئے ابھی ازان میں ٹائم ہے تو میرا سوچا چلو قرآن پڑھ لیتی ہوں تو یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں کیونکہ رمضان کی یہی بہت اچھی بات ہے کہ قرآن پڑھو جتنی بار قرآن پڑھو جتنی بار دعائیں مانگو اللہ پاک سب قبول کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھئے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو اور جتنی اچھے کام ہو سکتے ہیں سب کیجئے تو ابھی بس میں نماز کا ویٹ کریوں ازان کا ویٹ کریوں ازان ہو جائے پھر میں نماز پڑھ کے پھر میں بھی سو جاؤں گے ابھی منی بھی سو رہی ہے حمود بھی سو رہا ہے تو بس میں بھی نماز کا ویٹ کریوں تو اگر آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ سب کیجئے گا بیل کے ایکن کو بھی ضرور دبائے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلدہ جل پہنچ سکے پہنچ سکے ایک تو اتنا فمبل ہو جاتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک اللہ حافظ موسیقی